مرسل کام کے ماتے پانے اب کو دس افراد سوالی شکل کرتا کہا سوال کریں گے بسی پہلا سامنے آیا یعنی مال لفظ ہے العلم او المال یعنی بتائیے کونسی چیز افزل ہے علم یا مال او دولر محمد نے مسکر آکے دیکھا کامل او دولر ایسا کیوں کر تو آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے علم خرچ کرنے سے بہتار دوسرے سامنے آ Gary یعنی بتائیے علم افزل ہے یعنی علم افزل کے دولت علم افزل کبا جماعت عرر کبا؟ ایسا کیوں کر ہے کے علم افزل ہے کیوں کہ جس کے دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ جس کا علم زیادہ اس کے دولت زیادہ علم ہو انسان بھی سامنے آیا یعنی بتائیے علم افزل ہے یعنی aría algún کیوں کہ جس کی دولت جاتا ہوں اس کے راتوں کی نیدے حرام حفاظت کیسے کروں جس کی اقیل زیادہ وہ سکون سے سودھا ہے چوتھا سامنے آ کر یعنی بتائیے ایک مفضل ہے یہاں آپ نے بتایا قیل کہ کیوں کہ دولت فرعون قارون حامان کی میراس ہے اور دو مولانتین ہی نام لیے ہیں قارون فرعون اور حامان کی میراس ہے علم انبیاء کی میراس ہے پانچ سامنے آ کر یعنی بتائیے علم مفضل ہے کہ ہماراں پر ہماراں علم کہ کیوں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا رب کو بلالا میں ہی تمہارا خدا ہوں جس کا علم زیادہ ہو وہ اللہ سے کہتا ہے الہی ماں عبدنا کا حقہ عبادت تیری عبادت کا حقہ نہ ہو سکا دس سفران نے دس سوال کیے مولانا نے ہمیشہ ایک ہی جواب دے کے دس نئی دلیلیں دی دس کے دس کہنے لگے یا دیم ہم آپ کے ساتھ ہیں مولانا نے کہا کیوں آپ نے دس نئی دلیلیں دے مولانا نے کہا تم دس پہ قائم ہو اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا رہنا ایامت تک نئی دلیلیں دیتا رہنا اللہ نے کہا میں دنیا نے ہی کو پہچا ہنا کیا دلالیلیں دلیلی لیلیں